موسیقی بالاسور کے موتیگنج بازار پر واقعی حضرت بڑے خان غازی رحمت اللہ علیہ کا دو روزہ سالانہ عرصے پاک تزک و احتشام کے ساتھ استدام پذیر ہوا اٹھائی جولائی دن کے دس بچ کر دس منٹ پہ حضرت سید جلال الدین عابض القادر قبلہ عمجر شریف کے دست مبارک سے گسل مزار پاک کا احتمام کیا گیا تو وہیں شام پانچ بجے کل شریف کا پروگرام بھی رکھا گیا اور دو روز لگاتار لنگر بھی لٹائے گئے عرص پاک کے آخری روز بعد نماز عشاء مزار کے ہاتھے پر ہی ایک شاندار جلسہ حضرت سید جلال الدین عابض القادری قبلہ عمجر شریف کی صدارت میں منعقد کیا گیا اس جلسے کی نظامت مولانا خشتر رجا جمالی نے بخوبی نبائی تو وہیں شاعر اسلام اشاد آرزو نات خان زین العابدین قادری اور شہیر خان نے نات پاک پیش کر سامعین کو خوب محضوظ کیا اور بڑے خان غازی مسجد کے خطیب و امام عبد الرحمن صاحب نے اپنی خطابات سے لوگوں کے قلب کو منور و مجلع کر دیا اس عرص پاک کو کامیاب بنانے میں مزار کمیٹی کے صدر شیخ مہراج، شیکریٹی شیخ راجو، ایڈوائزر حاجی شیخ یوسوب، شیخ ایوب، میمبر شیخ کمرل حسین اور بابر شیخ عمران، شیخ زلفقار حسین، شیخ شبیر، زبیر علی، عبدالشاہید، شیخ علاوددین اور شیخ غلام حبیب نے اپنا اپنا بھرپور تعاون پیش کیا ناظر اکرام اسلام علیکم حرمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام جیسے کہ ہم نے کل آپ کو دکھایا تھا کہ بالا سور کے موتی گنج میں اس وقت ہم موجود ہیں حضرت بڑے خان غازی پیر بابا رحمت اللہ علیہ کا سالانہ عرص مبارک چل رہا تھا اور سالانہ عرص جو ہے بڑے ہی احتشام کے ساتھ چل رہا تھا اور آج عرص کی آخری دن ہے اس وقت جو ہے زبردست طریقے سے جلسہ کا احتمام کیا گیا ہے سرپرستی حضرت سید عابد القادری قبلہ کی سرپرستی ہے اور ان کے سرپرستی پہ جلسہ چل رہا ہے حضرت بھی اس وقت موجود ہیں اور اس وقت جو ہے تمام کمیٹی کے ممبران ہمارے ساتھ موجود ہیں پیشنڈ بھی موجود ہیں ایڈوائزر بھی موجود ہیں آئی ایم صدر صاحب سے جو مزار کمیٹی کے صدر صاحب ہیں ان سے پوچھیں گے صدر صاحب سے کیا نام ہے آپ کا اس وقت جو ہے حضرت بڑے خان غازی رحمت اللہ علیہ کا سالانہ ارز چل رہا تھا دو روزہ ارز تھا تو کس طرح رہا کیا کیا پروگرام رہا ہے مہا ساللہ بہت ارز بہت خوشی سے ہم لوگ منائے اور ہم لوگ ہر اتنی خوش ہیں کہ حضرت سامل ہوئے ہم لوگ کے ساتھ میں ہم لوگ بہت بہت خوشی ہیں ہمارے ساتھ اور بھی بہت سارے میمبر ہیں سب کے دو دو لفظ لیں گے خوشی کا اظہار کیونکہ کورونا جیسا مہماری کے وجہ سے بہت سارے جو ہے ارز ہے بہت سارے جو تہوار جو بہت سارے درگاہ کا جو ہے بالاشر تمام جو ہے ہم محروم تھے بلکل ہو نہیں پا رہا تھا جس طرح جس طرح کورونا سے ہم مقت ہوئے ہیں کورونا سے اللہ نے ہمیں راحت دی ہے تو یہ تمام درگاؤں کا ارز بھی جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس بار جو ہے حضرت سالے محمد اور بھجا کیا ہمارے ساتھ اور بھی میمبر ایک ایک میمبر کا نام پجھیں کیا نام ہے آپ کا عبدالل مزاہد خان اللہ کرم ہے بہت اچھا سے بیٹا ہو بہت اچھا لگا وہ لوگ کو کیا نام ہے آپ کا سیکھ کمرل حسین اسلام علیکم اللہ کا فضل و کرم ہے خواجہ گرید نواجہ کرم سے بابا بابا جان کا صدقے سے ہمارا ارز بہت اچھا اچھا بھی لگ رہا ہے اچھا بھی چل رہا ہے اور انساء اللہ آگے بھی اچھا چلے اور سب مل کے کریں اور بڑی سانو ساکت سے کریں بہت بڑی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین یہ علاقہ موتی مارکٹ کا ہے یہاں پہ ہندو مسلم سیکھ سائی ہر طرح کے لوگ مل کر رہتے ہیں مل کر جو ہے ہر ایک تہوار مناتے ہیں اور ارس میں بھی برچڑ کا ہندو بھائی ہمتن بھائی جو ہے حصہ لیتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو بڑے خان غازی رمتلالے بڑے خان غازی شیخ ایوب بھائی ہے ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو ارس چل رہا ہے آپ کے جو علاقے میں آپ کے ہی وارڈ ہے اور یہاں پہ ہندو مسلم سیکھ سائی سب مل کر رہتے ہیں کیا کہیں گے کتنا خوشی محسوس کر رہے ہیں اسلام علیکم ہمارے لئے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ اس دن کے ہم لوگ انتیار میں تھے یہ کوبیٹ کا نو تین سال بعد یہ پروگام ہو رہا ہے ہم لوگ جتنا امید کیا تھے کہ جتنا سانو ساکت سے کریں گے ہر چیت میں اجابہ کر رہے ہیں دیکھیں آپ تو اس کے پہلے بھی آئے ہوں گے دیکھیں اس طرح کا ماہول دیکھیں کس طرح کا ماہول ہے ایسا ماہول کبھی ہوتا تھا نہیں بہار دیکھیں بھچر دیکھیں اندر دیکھیں ساتھوں لائٹ ویٹ بچے لوگ نے ان سجائے کے اچھے سے کیے اور دو دن جو ان لوگ نے جو میں نے ننگر تسکیم جو کیے تو تاری پہ کبھیل ہے ہر جہرین ہر آدمی جو بھی آیا ہے ہر دوکانی ہر سب آئے اور خوش کر گئے ہمارے ساتھ ہمارے جلال الدین قادری صاحب بھی آئے ہوئے ان کے بھی تکریر چل رہا ہے جو چاہتے تھے وہ آئے ہوئے ہمارے ساتھ سے تکریر بھی کیا پورا پورا ورس ان کے اوپر ہی ان کے اوپر کیے ہمارے ساتھ سیکرٹری بھی ہے مزار کمیٹی کے ان سے بھی دو لفظ کیونکہ کل بھی ان کی جو خواہش اظہار خیال ہم آپ سنائے تھے دو لفظ آج اورس کے آخری روز ہے اور آپ لوگوں کی محنت رنگ لائی کیا کہیں گے اسلام علیکم میں بہت خوش ہوں دہی دل سے بہت سکر گجار ہوں بالے سر کے سبھی ہندو بھائی مسلم بھائی لوگ کے بہت سکر گجار ہوں جو ہم لوگ کو ہر طرح کا سپورٹ ملا جس کے پاس بھی گئے ہم لوگ کو ہر طرح کا سپورٹ ملا اور ہم لوگ کو بہت حوصلہ آپ جائی کیے اور آج انہیں کے بدولت اور گاجی بابا کے بدولت ہم حضرت جو آئیں ان کے بدولت ان کے سر پرستے میں ہم لوگا بہت اچھا ہوا بہت خوشی میسے سوا الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ایڈوائیزر جس طرح ایڈوائیزر کے ناتے وہ آر وی کچھ کہنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ گاجی بابا کا کرم ہے کہ دیکھئے یہ اتنا بڑا مارکیڈ میں یہ ہندو مسلم سب مل کر رہتے ہیں اور بھائیچارہ یہاں پر بھائیچارہ کائے میں یہ ریکو میں نے اس جگہ ہر جگہ دیکھئے اس جگہ میں کبھی بھائیچارہ کبھی آنچ نیا ہے کچھ کھڑا بھی نہیں یہ سب بہت خوشی بھائیچارہ کائے میں ہم لوگ کو خوشی بہت بڑی بات ہے ناظرین آپ کو بتاتا چلو یہ موتیگنج بزار کا علاقہ ہے پورا بیچارہ پر یہاں پر مطلب جو مین مارکیٹ کہا جاتا ہے بالاشور کا لائف لائن مارکیٹ جو ہے وہ موتیگنج بزار کو کہا جاتا ہے اور موتیگنج بزار میں یہ حضرت بڑے خان غازی پیرباور احمد الالے کا درگاہ ہے اور یہاں پر جو سالانہ ارش چلاتا تھا آپ جس طرح سب کو سن رہے تھے کہ یہاں پہ ہندو مسلم سی قسائی ہر طرح کے لوگ مل کر رہتے ہیں اور سو ہو یا ہر طرح کا تہوار جو ہے مل کر مناتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ بڑے خان غازی پیروار احمد الالے کے درگاہ میں بہت ہی شاندار جلسہ حضرت سید جلال الدین عابد القادری قبلہ کی جو ہے زیر سر پرستی چل رہی ہے شوہرہ حضرت شائری پیش کر رہے ہیں اور جو خطیب وہ خطابت کر رہے ہیں اسے کے ساتھ عظیم بالے شریف اپنا ترجمان بالا شروع روڈی شاہ موسیقی 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 بالا سور کے اسٹسن چوگ پہ چل رہی ہے ایک بہترین راسی رتن کی دکان سمیر جیمز جہاں آپ کو واجب قیمت پر ہر طرح کے قیمتی رتن اپنی اپنی پسند کے مطابق مل پائے گا موسیقی 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 محمد سمیر موسیقی 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 سمیر جیمز اسٹوشن چوک بالاشور موبائل نمبر 94372641289861391586